سموک سے بچاؤ کے لیے اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے بروقت احتیاطی تدابیر اپنانے سے سموک کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقینی بنایا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے اب جب اس مسئلے میں مبتلہ ہو گئے تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں تاکہ فضائی آلودگی سے محفوظ رہ سکیں دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں ہوا صاف رکھنے والے آلات ائر پیوری فائرز استعمال کریں تاکہ گھروں کے اندر کا ماحول بھی صاف سترہ رہے دوسری بات یہ ہے کہ گاڑیوں کا استعمال کم کریں گاڑیوں کا دھوہ کم ہوگا تو آلودگی بھی کم ہوگی اور چوتھی بات یہ ہے کہ فصلوں کی باقیات نہ جلائیں کسان بھائیوں سے درخواست ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے کی بجائے متبادل طریقے اختیار کریں اور حکومت سے گزارش ہے کہ کپاس دھان اور دیگر فصلوں کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے جدید طریقے استعمال کرنے کے لیے اقدامات کریں اور بڑی بات ہے درخت لگائیں محکمہ جنگلات سے درخواست ہے کہ وہ لوگوں کو درخت لگانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پنیریاں فراہم کریں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی درخت لگایا تو اس میں سے کوئی انسان برندہ یا کوئی اور جانور جو کچھ بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ خوشک نہ ہو جائے اور آپ نے فرمایا اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو تو اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو لگا لے درخت لگائیے اپنی فضا کو آلودہ ہونے سے بچائیے آئیے سب مل کر سموک سے بچاؤ کو ممکن بنائیں اور فضائی آلودگی کے خلاف اقدامات کریں جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی